بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے سیکنڈ میریج کے حوالے سے ایک شخص اگر ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت متاہرہ کی اس حوالے سے شریعت متاہرہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اچھا لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی شادی کیا ہوا ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لینی ہوگی ورنہ نکاح نہیں ہوگا اس کی کیا حصیتیں اس کے حوالے سے آج پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں یاد رکھے دیکھیں سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے دو دو تین تین چار چار یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دو کی تین کی اور چار کی اجازت دی لیکن ہمارے بعض بہلے بالے لوگ یہ صرف یہی تک پڑھ لیتے ہیں یہی تک سمجھ لیتے ہیں یا اسے ہی اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ تم دو بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے انصاف نہ کر سکو گے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا پھر ایک ہی پر اکتفا کرو یعنی آسان لفظوں میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کلام مجید فرقان حمید میں ایک شخص کو ایک وقت میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی یعنی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک شخص جو ہے اپنے نکاح میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا ان چاروں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ذمہ داری ہے مرد کی یعنی نان نفقہ دینا ذمہ داری مرد کی ہے یعنی نان نفقے میں کیا کیا آتا ہے رہائش آتی ہے اسی طرح کپڑے آتے ہیں کپڑے پہننے اسی طرح کھانا پینا آتا ہے یہ تینوں چیزیں دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اچھا یہاں نان نفقہ کس طرح دیا جائے گا یہ بیوی کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اگر بیوی آلہ خاندان کی ہے تو آلہ اسے نان نفقہ دیا جائے گا جبکہ شہر بھی آلہ ہی کماتا ہو اس کی آمدنی اچھی ہو تو لہذا آلہ خاندان ہی کا دیا جائے گا بیوی اگر نارمل ہے تو لہذا اسے نارمل والا ہی نان نفقہ دیا جائے گا لیکن اگر آلہ دینا چاہے تو آلہ دے سکتا ہے تو یہ یاد رکھے شریعت متحرہ نے ایک مرد کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر انسان ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتا تو پھر شریعت متحرہ نے یہ بیان کیا کہ انسان ایک ہی پر اکتفا کرے عوام الناس میں یہ جو بات مشہور ہے کہ انسان اگر ایک شادی کیا ہوا ہے اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو دوسری شادی کے لیے آیا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے یا نہیں تو مذہب اسلام نے یہ کوئی پابندی کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی یعنی آسان لفظوں میں مذہب اسلام نے کوئی یہ شرط آئید نہیں کی کہ ایک شک دوسری شادی کرنا چاہے تو وہ پہلی بیوی سے اجازت لے یا تیسری شادی کرنا چاہے تو دونوں بیویوں سے اجازت لے یہ کوئی کنڈیشن شریعت متحرہ نے بیان نہیں کی لیکن جہاں میں آپ کو شریعت متحرہ کی یہ بات بیان کر رہا ہوں وہاں ذرا ہم معاشرے کو بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اپنے آس پاس نگاہ دڑانی چاہیے کہ ایک بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہے اور اس نے یوں سمجھئے اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیا ساری آپ کی خدمات بھی انجام دے رہی ہے اور محبت بھرا سلوک آپ کے ساتھ کرنا پھر اسی طرح سارے معاملات آپ کے وہ حل کر رہی ہے تو لہذا ذرا سوچنا چاہیے بیوی کے بھی جذبات ہوتے ہیں احساسات ہوتے ہیں اگر اس طرح چھپ کر بندہ دوسرا نکاح کر لے گا تو اس کے دل کو ٹھینس پہنچے گی اس حوالے سے تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے پھر اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر انسان دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا حدیث باق میں آتا ہے کل بروز قیامت ایک شخص ایسا آئے گا کہ اس کا حصہ ایک حصہ جو ہے فالج زدہ ہوگا یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا تھا اور اس میں ان کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا انصاف نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے یہ فالج زدہ ہوگا تو اب آپ دیکھیں کل قیامت والے دن بھی انسان کی کیسی بے عزتی ہوگی کس طرح انسان درسوہ ہوگا بہرحال آپ مجھے دیکھنے والے مختلف لوگوں کے ذات سے بات ہر ایک کا اسٹیٹس الگ ہوتا ہے آمدنی کے ذرائع الگ ہوتے ہیں کسی کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر وقت بھی بندہ دے سکتا ہے مختلف لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو لہذا میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اگر آپ آمدنی آپ کی اچھی ہے اور آپ دو بیویوں کے درمیان عدل کر سکتے انصاف کر سکتے تو آپ اس کام میں حصہ لیجئے یعنی آپ آگے بڑھئے لیکن اگر آپ دو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں آپ دنیا میں بھی زیادہ سی باتیں پریشان ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ نقصان اٹھائیں گے خسارہ موڑ لیں گے لہذا ذرا اپنی کنڈیشن کو اپنی کیفیت کو اپنے ماحول کو دیکھ لیجئے جیسی آپ کی صورت حال اس کے مطابع کیا آپ قدم اٹھائیے لیکن میں نے آپ کو شریعت متہارہ کا مسئلہ بیان کر دیا کہ ایک شخص اپنے نکاح میں ایک وقت میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے چار سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں اور اسی طرح شریعت متہارہ نے یہ ہرگز بیان نہیں کیا کہ ایک شخص پہلے شادی شدہ ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اجازت لے شریعت متہارہ نے اس حوالے سے بیان نہیں کیا لیکن ہم اخلاقی اعتبار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں ایک عورت کے ساتھ آپ رہتے ہوئے آرہے ہیں سالوں سے اس کے احساسات ہیں جذبات ہیں اچانک آپ اسے خبر دیں تو اس کے لئے زائد سی باتیں اس صدمے کو برداشت کرنا یا اس بات کو برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے بہرحال اپنے ماحول کو اپنی آمدنی کو اپنے وقت کو دیکھ کر آپ قدم اٹھائیے گا اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوستو احباب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ